میرے لیے بھی ایک بڑا عزاز ہے کیونکہ دو ہزار نو میں میں پہلی عورت تھی جس نے اس عوضے کے لیے یہ انتخاب لڑا لہر آئی پڑ بار کی سیکٹری کے لیے میں میدان میں آئی لیکن آنفورچنیٹلی میں کچھ ووٹس کے ساتھ میں کامیاب نہ ہو سکی لیکن اس کے بعد میری ایک جو عوضے تسلسل جو بھی ہم سمجھتے تھے بار کے اندر اپنا سیاسی کردار ادا کرتے رہے اور آج جب یہ میری دوست منطقی بنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری ہی اس جو میرا ا ایک وہ رہ گئی تھی میری جدوجہد میں نکامی تھی وقتی طور پر میں خود اس میں کامیاب ہوئی ہوں تو یہ یقینا ہمارے سب کے لیے اور جو خواتین ہیں پاکستان کے اندر اور خاص طور پر لیگل فرٹرنٹی کے اندر ہیں یہ ان کے لیے بڑی حوصلہ وضاہ بات ہے کہ اس وقت خزاب سباہد عزبی صاحبہ بھی آئی ہیں اور دوسرا تیسری آئی پڑ کی تاریخ میں میں تیسری نائب صدر منتخب ہوں ہوں اس سے پہلے میں تیسری فائنانس سیکٹری رہ چکی ہوں اور ہم نے اس وقت بھی اپنا مارشاللہ کا دور تھا تو اپنا کردار ادا کیا اور آج بھی ہم لوگ محسوس کر رہی ہوں کہ ہم لوگ مل جل کے نہ صرف پاکستان کی خواتین وقلہ کے لیے بلکہ پیسے اور طبقات کے لیے آواز اٹھائیں گے ہم لوگ سسٹیک ورڈر ہیں جو وقلہ فرٹرنٹی ہے اس طرح پاکستان کے جو عوام ہیں وہ بھی سسٹیک ورڈر ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنے ہیں ایک بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک بلکل غیر فال قسم کا جو عدالتی نظام ہے وہ سامنے آرہا جس میں جلیزید انتفاق کیسی سے لے کر ڈیلیز لے کر اور بہت سارے کئی لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا تو اس پیٹ فون کے اوپر رہ کے میں اس کے اوپر بڑی موثر انداز میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بطور نائب صدر بطور عودے دار لاہور ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں بھرپور اپنا کردار ادا کروں گی ایک بڑا مصبت انداز میں میں کوشش کروں گی کہ ہم اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپنی جو باقی کیابنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر اور تیسرا اپنے ہاؤس کی مشاورت کے ساتھ میں مسائل کے حال کے لیے اپنا کردار ادا کروں میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ادلیہ کے اندر اس طرح ادلیہ پر فارم نہیں کر رہی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس حوالے سے اپنی کیابنٹ کے ساتھ مل کر جوڑی شریف کے ساتھ جو بھی ہمارا آگیا میں جس طرح بھی بات کرنی چاہیے مصبت انداز میں بات کریں گے اور ان کو احساس کلائیں گے کہ آپ کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں نہ میرٹ ہیں اور نہ لوگوں کے انصاف مل رہا ہے دوسری بات جو میں سمجھتی ہوں اور اب میں نے ریسنٹی جو الیکشن لڑا ہے بہت بڑا الیکشن تھا میں نے اس الیکشن کو کنٹیس کرنے کے بعد میں یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ ہم جو لیگل فیٹرنٹی ہے اس کو بھی اپنے جو بارز اتما کردار اس طرح ادا نہیں کر رہی کہ وہ آواز بنتی ہیں رول آف لور کونسٹیٹیشن کی سوپر میسی ہے سیویلین سوپر میسی کے جو سٹرگل تھی بار میں وہ اس کے اوپر بارز خموس ہو چکی ہیں تو میں ان آوازوں کو دوبارہ سے بار میں ہم ریوائیف کریں گے بار کا وہ کردار اور ہم ان طبقات کی آواز بننے کی کوشش کریں گے کہ جن کو بہت مشکلات ہیں پاکستان کے اندر اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے سیویلین سوپر میسی کے حوالے سے اس وقت جو اندھیرے چاہیں گے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر سنگین خطرات ہیں ان کے اوپر ڈیلیبریشنز کریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک اور چیز جو محسوس کی جس کے اوپر میں بہت زیادہ کوشش کروں گی کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کروں اور بار کی اور اپنے ہاؤس کی مشاورت سے وہ چیز یہ ہے کہ الیکشن جو ہمارا ہے ہمارے پروفیشنل ہکلا کو یہ مواقع انس کے لیے کم سے کم ہوتے جارے ہیں کہ وہ الیکشنز کو کنٹیسٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر پیسے کی انوالمنٹ مال دولت کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے کہ جو پیورلی مطلب پروفیشنلزم جن میں ہمیں نظر نہیں آتا بارک میں سمجھتی ایک سیکولر ادار ہے بار میں مختلف تھوٹس کے مختلف فکر کے لوگ موجود ہیں مختلف پلٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود ہیں میں ذاتی طور پہ ہر سیاسی جماعت کے کارکنوں کو ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے جو جدوجہد کرتے ہیں نظریاتی لوگ ہیں میں ان کا احترام کرتی ہوں سمجھتی ہوں کہ بارک کا جو کردار کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کو لے کر آگے چلے ہم وکلا کے نمائندے ہوتے ہیں وکلا کے ووٹس کے ساتھ منتخب ہوتے ہیں تو مجھے بھی چونکہ وکلا نے منتخب کیا ہے میں یہی چاہوں گی کہ اگر جمہوریت کے لیے میں کام کروں سیویلیل سوپرمیسی کے لیے کام کروں جب میں جمہوریت کے لیے کام کروں گی تو وہ یقینا ہر سیاسی جماعت جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے وہ اس کے فائدے میں ہی ہو زیرے التوائی تو ازلیہ کے ذمہ داری ہے اور ان کو اس کے اوپر کبھی بھی میں نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کبھی ان ایسیوز کے اوپر ڈیلی بریشنز بھی کیوں انٹرنلی تو اس کے اوپر میں اپنی کیابنٹ کے ساتھ ہمارے صدر صاحب ہیں ہمارے جو باقی دوست سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ ازلیہ سے بات کریں گے اور ہم ان کو یہ احساس تلائیں گے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی انداز میں آپ ادا کریں کیونکہ کار کرلی کی کے لحاظ سے اس وقت ہم لوگ بہت نیچے ہیں ہماری جوڈیشری ہے وہ دنیا کے آخری نمبروں میں ہے اور پرکس ان پریولیجز کے حساب سے وہ دنیا کے پہلے ٹاپ تین چار جوڈیشری اس میں ہم کا نام آتا ہے تو ان کو اس چیز کا خود سے احساس کرنا چاہیے ہم ان کو بلکل ایک برابری کی سطح پر بار ان کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ان کو اس چیز کا احساس دلائے گی اور ہم بھی کوشش یہ کریں گے کوئی ایسا لاعامل ان کے ساتھ مل کر اور اپنے ہاؤس کی مساورت سے بکلا کے ساتھ بات کر کے ہم دے کیونکہ اس کے بغیر وہ معاملات آگے نہیں جان سکتے